ایک لبنانی شخص کی ایک کہانی میں پڑھ رہا تھا اچھی لگی سوچا آپ سے بھی شیئر کر دیتے ہیں وہ کہتا ہے کہ میں جاپان کے ویزٹ پر گیا جاپان کی سیر پر گیا ایک فائیو سٹار ہوتل میں میں ٹھیرا اور وہاں پر میں بہت ہی محضوظ ہو رہا تھا بہت اچھا ان کا سٹاف تھا بہت اچھا ہوتل تھا سوویمنگ پول میں میں نہانے کے لیے گیا میں نے اس میں کشاپ کر دیا اب کیا تھا چند ہی منٹ گزرے تھے کہ کسی کیمیکل کی وجہ سے سوویمنگ پول کا پانی چینج ہو گیا اس کی شکن اس کا رنگ تبدیل ہو گیا اسی دوران سوویمنگ پول کا عملہ میرے پاس آیا مجھے ظاہر نکال دیا اور مجھے ریسپشن پر لے گئے جب ہاں پر لے گئے تو انہوں نے میرا پاسپورٹ مجھے ثما دیا میرا سمان مجھے واپس کر دیا اور مجھے فائیو سٹار ہوتل سے نکال دیا اب میں اور ہوتل میں گیا ایک اور فائیو سٹار ہوتل تھا وہاں گیا جب ان کو میں نے پاسپورٹ دکھایا تو انہوں نے کہا اچھا آپ نے سوویمنگ پول میں پشاک کر دیا ہے ہم آپ کو نہیں جائے اب یہ کہتا ہے میں اور ہوتل میں گیا میں نے پاسپورٹ دکھایا انہوں نے پاسپورٹ دکھا اور کہا اچھا آپ ہی ہیں جس نے سوویمنگ پول میں پشاک کر دیا ہے وہ کہتا ہے میں پریشان ہوا جتنے ہوتلوں میں گیا مختلف شہروں کے ہوتلوں میں گیا مجھے کہیں پر جگہ نہ ملی میں سفارت خانے واپس آیا میں نے ان کو شکیت کی انہوں نے کہا اچھا آپ ایسے ہوتل میں چلے جائیں جہاں پر سویمنٹ پول نہ ہو میں وہاں گیا وہاں جگہ مل گئی میں نے اپنا ویزٹ میں جہاں بھی جاتا میرا پاسکورٹ جو بھی جیسا اچھا آپ ہی ہیں جس نے سویمنٹ پول میں پشاپ کر دیا وہ کہتا ہے میرا ویزٹ کمپلیٹ ہوا میں ائرکورٹ پر پہنچا ائرکورٹ پر عملے کو جب میں نے اپنا پاسکورٹ دکھایا تو جو پاسکورٹ ان کا بڑا تھا وہ کہنے لگا امید کہا بھی ہے آپ سبق شیکھ چکے ہوں گے اب دوبارہ ایسا نہیں کریں گے تو میں جب واپس آنے لگا تین دن کے اندر وہ کہتا ہے پورا جاپان جاننے لگا کہ میں نے سویمنٹ پول میں پشاپ کر دیا تین دن کے ایک طرف جاپان ہے تین دن میں سویمنٹ پول میں پشاپ کرنے والے کو بھی ایسا ننگا کیا کہ دوبارہ وہ جاپان کا نام نہ لے گا ایک طرف آنے ہمارے ملک کو لوٹا گیا ہمیں خبر نہیں کس نے لوٹا کون کھا گیا ہمارے اداروں کو لوٹا گیا خبر نہیں کون لوٹ گیا چوری ہوتی ہے کوئی پتہ نہیں چور کون ہے چھوٹے کیسوں کو چھوڑیے بڑے بڑے کیس پاکستان میں کیا نہیں ہوا لیاقت اللی خان شہید کر دیے گئے کاتل کا پتہ نہیں محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا پتہ نہیں محترمہ بینظیر بھٹو کے بھائی کو قتل کر دیا گیا ہمیں پتہ نہیں جب اتنی بڑی فیملی کے لوگ مارے جائیں اور کاتل کا پتہ نہ چلے تو غریب پاکستان کے وہ باسی جن کے پاس صبح کا آیت اور شام کا نہیں اگر ان پر ضرم ہو جائے تو وہ کہاں پر دستہ دیں